رحمان الرحیم موسیقی 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 اب اسے کیا کرے گی آپ کی باڈی سے ویس پوٹک کی فارم کے اندر یا نائٹروجینس سفسنس کے فارم کے اندر آپ کی باڈی سے ریموپ آؤٹ کر دے گی تو ایمپورڈن فنکشن پہلا فیلٹریشن، ری ایبزورپشن، سگریشن اور ایکسکریشن یہ کس سے دینوٹ کرتے ہیں آپ کے کیڈنی سے دینوٹ کرتے ہیں جو کہ ایکسکریٹری پوڈک کے اندر شامل ہوتے ہیں فیلٹریشن کی مثال کے طور پر بلڈ آیا آپ کے کیڈنی کے اندر جو کہ ابھی کیا ہوا ہے فیلٹریٹ نہیں ہوا کیڈنی نے اسے فیلٹر کیا اور فیلٹر کرنے کے بعد بلڈ آپ کا چلا گیا دوبارہ سے آپ کے ہرٹ کے اندر اور جو فیلٹر ہوا ہوا ہے کلیروں کے بعد یعنی ری ایبزورپشن جو ہوا وہ دوبارہ سے آپ کے چلا گیا سیکریشن ہوئی سیکریشن میں کیا ہوا کہ اس نے کیا کیا کہ اس کے اندر نون ایسنشیل جو ایلیمنٹس ہیں آپ کے جو آپ کے باڈی کے اندر جن کی ایمپورٹنس نہیں ہوتی فیلیوڈ کے اندر اسے لے آیا اور لے آنے کے بعد اس نے اس کو ایکسکریٹ کروا دیا تاکہ آپ کے باڈی کیا ہو سکے بیلنسنگ پوزیشن کے اندر آ سکے بات سمجھ میں آئی آگے چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اس کو آگے چل کر دیکھیں بچوں ہم نے آپ سے کہا فیلٹریشن پیری اپس آبچن تو آئیے تھوڑی سی چیز ہم ڈسکس کر لیتے ہیں فیلٹریشن کے حوالے سے اندر آنٹر کارٹیکس ٹھیکے جی آپ کو کارٹیکس کہاں نظر آیا تھا یہ نظر آیا تھا کارٹیکس آپ کو جو کہ کونسی پوزیشن میں تھا دا پوزیشن میں موجود تھا ٹھیکے جی اس مال مولیکیولز لائک گلکوز امینو ایسیڈ واتر یوریا اور سالٹ فیلٹر آؤٹ آپ ڈا بلڈ انٹو نیرو ٹیبیولز یہاں سے ساف ہوگا چھوڑی چھوڑی ٹیبیولز کی مجد سے اس پروسس پر ہم کیا کہیں گے فیلٹریشن کہیں گے کیا کیا فیلٹر ہوگا گلکوز امینو ایسیڈ واتر یوریا سالٹ یہ تمام چیزیں فیلٹر ہوں گی ساف ہوں گی کس کے اندر کڈنی کے اندر رہتے ہوئے اسی لئے ہم نے اسے کیا کہا فیلٹریشن کا ری اپس آبشن میں آئیے بلڈ ویسلز جس کے اندر آپ کی کیا شامل ہیں آرٹریز وینز کیپلری شامل ہیں ری اپس آب بیک دوبارہ سے ری اپس آب کریں گی یعنی جو مٹیریل باہر نکلا ہے اس میں سے ساف مٹیریل کو اپس آب کریں گے بیک یوسفل نیوٹریانٹس یوسفل نیوٹریانٹس کو آپ کی باڈی میں لے جائیں گی from the tubules in tubules کی مدد سے ٹھیک ہے جی یوریا ٹھیک ہے جی ایکس سالٹ یعنی زیادہ مہدار کے اندر and water are allowed to continue down یہ تمام چیزیں نیچے کی طرف جا رہی ہوں گی the tubules and on the bladder اور وہ کہاں چلی جائیں گی آپ کے bladder میں چلی جائیں گی جہاں سے آپ کیا کروگے excreation کروگے بات سمجھ میں آئی آگے چلتے ہیں آگے جب ہم چلتے ہیں تو یاد رکھئے بچوں keep the kidney work by ٹھیک ہے جی filtering the blood and then reabsorbing back then what the body need to keep کیا چیز چاہیے the waste are allowed passes the bladder ٹھیک ہے جی for storage and release اب آپ کا جو bladder ہے وہ urine کو absorb کرے گا urine کو absorb کرنے کے بعد اسے کیا کرنا ہے body سے باہر نکالنا so آپ کی filtration کہاں سے بیس کریں cortex سے ابھی ہم نے یہ نہیں پڑھا ٹھیک ہے جی reabsorption کہاں سے بیس کریں medulla سے کیونکہ medulla کے اندر سارا کا سارا material موجود ہے جو کہ آپ کا filter power کے اندر کام کر رہا ہے بات سمجھ میں آگے filtration cortex کے اندر ہوئی ٹھیک ہے یعنی absorb کیا اس نے then reabsorption ہوئی کس کے اندر آپ کے medulla کے اندر ہوئی ٹھیک ہے جی as urine is produced جب urine پاہ نکل آیا it flows into the renal pelvis ٹھیک ہے جی renal کا مطلب kidney ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور pelvis کی طرف renal pelvis یہ پورچن میں آگیا then into the ureter اور وہ اس کے بعد ureter کی طرف آیا to the bladder اس کے نیچے والا پار جو ہوگا جہاں پہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اب آپ کو washroom جانے کی ضرور پڑ رہی then bladder سے open ہو جاتا ہے open ہو کے آپ اسے excrete آؤٹ کر دیتے مات سمجھ میں آئی آئی ہم اس کو next process پہ چلتے next جگہ پہ چلتے دوبارہ سے ہم اس ڈائیگرام کو دیکھتے ہیں اس ڈائیگرام کو دیکھئے دوبارہ سے آپ کی kidney ٹھیک ہے یا پھر آپ یہ کہ آپ کا excrete system کس پر بیس کی اگنی پر ureter پر bladder پر اور ureter پر بات سمجھ میں آگئی then اس کے بعد یہ opening ہے یہاں سے آپ نے کیا کرنا ریلیس کرنا ڈیورین کو اور وہ آپ کی باڈی سے باہر نکل آئے گا ہم نے کہا وین اکی آگا کے ساتھ ہم نے رینال وین کو بھی ڈسکس کیا ہم نے بتایا کہ آٹری نے کیا کرنا ہے رینال وین نے دوبارہ سے بلی کو واپس لے جانا وین نے کیا بلڈ ہے اس کو کیا کرنا ہے آپ کے جو ٹوکس بلڈ ہے جو صاف ہوگا وہ آپ کے دوبارہ سے ہارٹ کی طرف چلا جائے گا جب ہم بات کہتے ہیں کس کی آپ کے بلائیڈر کی آپ کا بلائیڈر ہے موجود بلائیڈر آپ کا store the urine ہم نے جیسے کہا کہ وہ store کرے گا urine which flows through the urethra urethra کیا ہے یہ tube ہے urethra جہاں سے کیا ہوا store ہونا شروع ہوگا یہاں پر آگا بات سمجھ میں آگئی اچھا جی through the urethra to the outside and then اس کے بعد وہ اس میں آ جائے گا اور اس میں آنے کے بعد کیا ہوگا urine is composed 96% کس کا بنا ہوگا آپ کا water کا بنا ہوگا then اس کے اندر کچھ amount کے اندر urea ہوگا اس کے اندر salt ہوگا salty part ہوگا اس کے ساتھ ادھر تھوڑے سی substances ہوں گے جو کہ آپ کی باڈی سے باہر نکل آئیں گے کس کے ذریعے by urine formation یہاں سے چلنا شروع ہوا process آپ کا کس کا filtration کا یہاں سے چلا کنی سے ureter پر آیا filter ہو اور اس کے بعد bladder میں store ہوا uretera سے نیچے کی طرف آیا اور وہاں سے open ہو کر وہ نکل آیا جس کے اندر کیا چیزیں شامل ہیں water شامل ہے urea شامل ہے salt شامل اور اور کچھ amount کے اندر حامون شامل ہے آئیے زرہ آگے چل دیں بچوں جو next season آپ کی segregation in the production and release of chemical form of cell آپ کی body کے اندر جو ہے وہ substances کو دیکھنا ہے کہ کون کون سے substances آپ کی kidney سے جو ہے وہ store ہو رہے ہیں اور release ہو رہے اور کس کس کو وہ کیا کر رہا ہے کس کو balance کر رہا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں some substances especially potassium and hydrogen oil are secreted from the blood into the tubules ٹھیک ہے جی in the cortex region اب یہاں پر مخصوص انداز کے اندر potassium ٹھیک جی یعنی K hydrogen H اور اسی کے ساتھ hydrogen oil یعنی H positive secred ہوں گے then اس کے بعد کیا ہوگا blood کے اندر شامل ہوکر آپ کے cortex region کے اندر when the blood become too acidic جب آپ blood بہت زیادہ acidic ہو جائے hydrogen oil are secreded into the urine hydrogen oil secred ہوگا urine میں تا کہ آپ کی body کو balance کیا جا سکے release کیا اس نے urine کے اندر کیونکہ اس کی amount خراب ہو گئی تھی جب release کیا تو اس نے کیا کیا آپ کے blood pH maintain کیا جیسے آپ body pH ہوتا ہے normal pH ٹھیک ہے جی اسی طرح سے آپ کے blood pH اس نے کیا کیا maintain کیا کس طریقے سے اس طریقے سے oil hydrogen کی concentration کو balance کر آئیے آگے چل دیں ہم دوبارہ سے ایک quiz پر آتے ہیں identify کرتے ہیں filtration کی side کو اور reabsorption کی side filtration ہمیں پتہ چل گیا یہ dark region ہے اور جو light region ہے وہ reabsorption کی جگہ ہے ہمیں یہ پتہ چل گیا ایک چھوٹا سا پور آپ کے سامنے کیا آگیا پھر آپ کو یہ پتہ چلا کہ پیلویس میں آیا پیلویس سے آپ کی باڈی سے یعنی آپ کی کڈنی سے یوریترا کی مدد سے کیا ہوا آئیے آگے چلتے ہیں آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں structure کس نیفرون کا اور ایک سیمیری کو لیکھے چلتے ہیں کس کی جو function کو maintain کرے گی نیفرون کے اندر سیمیری آف دی مین فنکشن آف دی نیفرون بات سمجھ بھی آئی یہ structure آپ کے کس کے اندر موجود ہے ایک میڈلا کے اندر یہ structure موجود ہے فیلٹریشن یعنی فیلٹر ہوا کہا پر آپ کے اس گلو ملائے اور یہ پورشن جو ہے وہ چلا تو ری ایبزورپشن ہوئی یوسفل مٹیریل کی آپ کے انسٹیبیون نے کیا کر لیا ری ایبزورپ کر لیا کس کو یوسفل مٹیریل کو وہ چلا کہ دوبارہ سے آپ کی بانڈی کی طرف دین ایٹی پرسن آف واتر ری ایبزورپ اب اس میں سے واتر جو ہے جو آپ کو چاہیے وہ دوبارہ سے ایبزورپ ہوگیا دین اس کے بعد آپ کے سامنے آیا 5% آف واتر جو ہے وہ نیچے آتے ہوئے آپ کر ایبزورپ ہوا ٹھیکے جی جب یہ ری ایبزورپ ہوا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگے چلکے واتر دوبارہ سر ایبزورپ ہوا ٹھیکے کیا جا رہا ہے کس سے آپ کے یورین سے بات سمجھ میں آگے آگے چلیے دین آپ کا جو نیفرون کے سرکچر ہے سالٹ ری ایبزورپ بائی ایکٹیف ٹرانسپورٹ ہم نے کیا کہا کہ ایکٹیف ٹرانسپورٹ کو کیا چاہیے ہوتی ہے اینرڈی چاہیے ہوتی ایکٹیف اینرڈی اوپر جی جب ہم نے بات کی اس کی تو کیا ہوا کہ یہاں سے بھی ری ایبزورپ ہوا یہاں تک وارٹ ہوا اور یہاں سے کیا ہوا سالٹ ری ایبزورپ ہوا جب آگے جل دیں ہم تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو ری ایبزورپشن ہو رہی ہے اس نے کیا کیا اب یہاں سے جو وارٹ ری موو ہونے کی پوزیشن میں تھا اسے دوبارہ سری ایبزورپ کیا اس پارٹ نے بات سمجھ میں آگئی نیفرون کے پارٹ نے ایبزورپ کیا اور اس کے اندر ٹاکسک مٹیریل شامل تھے وہ تمام کی تمام ٹاکسک مٹیریل یہ ایبزورپ کہاں سے ہو رہا ہے آپ کے کیڈنے سے ہو رہا پوری باڈی سے جتنا مٹیریل تھا وہ یہاں سے ساف ہوتا 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 جو چیزیں ایبزورپ کرنی تھے وہ ایبزورپ ہو گئی اور جو چیزیں رہنے تھی وہ یہاں پہ رہ گئی اور اس کے بعد وہ یورین کے ذریعے آپ کی باڈی سے پوزیشن کے اندر ہوئی اور یہ ایبزورپ شن کے بعد آپ کے سامنے کیا ہو گئی ایکس کریشن ہو گئی آئیے نیفرون کے سٹرکچر کو دیکھتے ہیں تو نیفرون کے ایک سٹرکچر کہا جاتا ہے جسے الٹرا سٹرکچر آف نیفرون کہا جاتا بات سمجھ میں آگئی یہ ایک نیفرون آپ کے ایک پارٹ کے اندر یعنی کڈنی کے ایک پارٹ جو کہ آپ کا میڈلا ہے اس کے اندر موجود بات سمجھ میں آگئی اب یہ اس پارٹ کے اندر موجود ہو کر کیا کرتی ہیں یہ تمام چیزیں آپ کو کیا کرنی ہے ذہن شین کرنی پہلی چیز بچو کہ ہم نے یہ کہا بلڈ جب تمام یہاں سے گزرتا ہوا وہ کیا ہوا remove out ہوا اور remove out ہونے کے بعد جو toxic material تھا وہ پلوس میں جا گر گیا اور جو useful material تھا وہ دوبارہ سے body میں چلا گیا بات سمجھ میں آگئی دوبارہ سے body میں چلا گیا اور جو unwanted material تھا وہ collecting duct سے کہاں چلا گیا آپ تو کیوں کو ایڈجز کیا جائے اسی طرح سے counter current بنتا ہے جو counter current بنتا ہے وہ counter current آپ کو کس چیز کی اجازت دیتا ہے اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کی body کے ادر جو counter ہے یعنی مثال کے طور پر جو current آپ کو آرہ urine آرہ ہے اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ toxic material ہے تو آپ کی body کے اندر ایک سپچر سے آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے کہ capillary آپ کے سامنے ٹھیک ہے جی blood filter ہو رہا یہ وہ جگہ ہے جو اب ہم نے discuss کی آپ سے bowman capsule اور اس کے حوالے سے glomilis کی ٹھیک جی تو یہ آپ کے سامنے کیا آیا glomilis آگیا اور یہ آپ کے سامنے blood جب filter کیا تو اس نے جو filter ہوا اسے reabsorb کر لیا جب reabsorb کیا تو filtration کہاں پر ہوئی آپ کے اس والے portion میں ہوئی جہاں پر glomilis موجود ہے اور bowman capsule موجود filtration ہوئی filtration ہونے کے بعد excreted tubules پر آیا جب excreted tubules پر آیا تو آپ یہ جانتے ہیں کہ اس والے structure کی اندر نیفرون کے structure یعنی پورا tubules موجود یہ پورا tubules موجود excreted tubules میں آیا reabsorption ہوئی کہاں پر medulla کے اندر ہوئی filtration کہاں ہوئی cortex کے اندر ہوئی reabsorption کہاں ہوئی medulla کے اندر ہوئی اب اس کے بعد secretion ہو رہی ہے اور secretion کے بعد وہ کہاں چلا گیا آپ کے urethra میں چلا گیا bladder میں چلا گیا جہاں سے اس کی excretion ہو گئی blood آیا toxic material کو لیتا ہوا جب وہ kidney میں آیا kidney سے اس نے کیا کیا blood کو صاف کیا blood واپس آپ کے heart میں چلا گیا اور toxic material تھا وہ آپ کے body وہ آپ کی body میں دوبارہ سے اوپر نہ چلی جائے وہ ریمووو آؤ ہو جائے continue down position میں چلی جائے آئیے آگے چل دو اچھا جی اب ہم چارٹ کی بیسز کی اوپر نفرون کی سیمری کو ڈسکس کر لیتے جب ہم چارٹ کی بیسز کی اوپر نفرون کی سیمری کو ڈسکس کر لیتے تو پیارے بچھو کیا function ہے ہم دیکھ لیتے location کی بات کر لیتے کہ proximal tubule کہا موجود ہوگی ٹھیک ہے جی اچھا proximal tubule کا کیا کام ہے ہم اس پر بھی ڈسکس کر لیتے ہیں یہ reabsorb کرے گی 80% water میں وہاں پر discuss اس لی نہیں کیا کیونکہ اس چارٹ کے اندر میں reabsorb کرے گی اور زیادہ مقدار کے اندر reabsorb کرے گی salt بات سمجھ میرا رہی descending limb of loop of handling ایک ascending ہوتی ہے اور ایک descending ہوتی water کو reabsorb کرے گی 5% جبکہ salt کو reabsorb نہیں کرے ascending limb of loop of handling کا حصہ ہے 0% water کو absorb کرے جبکہ salt کو ثوڑی سی مقدار کے اندر reabsorb کرے distil tribules 10% water کو کیا کرے گی absorb کرے جبکہ تھوڑی مقدار کے اندر salt کو reabsorb کرے گی چاہے وہ potassium کی فارم کے اندر ہو چاہے وہ کیا iron کی position کے اندر موجود ہو یا sodium کی position میں موجود then galactic duct جو کہ 4.9% آپ کے water کو reabsorb کرے گی اور اس کے بعد آپ کا salt ہے کیونکہ اوپر سے ویسے ہی آرہا ہے اس کے اندر شامل ہو جائے گا جبکہ یہاں پر کوئی salt آپ کا reabsorb نہیں ہوگا تو یہ ایک ultra structure ہے کس نیفرون کا آپ سے نیفرون کا سوال بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ بتائیے کہ ultra structure of reabsor کیا ہے تو آپ discuss کریں گے اس کے different parts کو جو کہ ہم نے کیڈنی کیلئی ڈائیگرام کے اندر آپ کو بتا دیا کہ ultra structure نیفرون کا کیا کیا ہے پھر اس کی فنشن کو آپ discuss کریں گے آپ نیفرون کی سٹر یعنی پوچھا جائے یعنی کیدنی کے فنشن پر پوچھا جائے تو آپ نے 4 فنشن کو describe کرنا ہے discuss کرنا ہے ڈائیگرام بنے گی دونوں ڈائیگرام بنے گی ایک وہ جس کے اندر آپ پورا بگاؤ گے چار آپ کے کون 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 سے آرگن ہیں پیار آف kidneys ureter urethra urinary bladder اس کی ڈائیگرام بناؤگے پھر آپ کس کی ڈائیگرام بناؤگے آپ بناؤگے ڈائیگرام kidney جس کے اندر آپ different parts کو دکھاؤگے یعنی cortex کو دکھاؤگے pulver کو دکھاؤگے ٹھیکے جی اسی طرح سے آپ ڈیوپ آف ہینلے کو دکھاؤگے ان تمام parts کو دکھاتے میں آپ ureter پر آوگے آپ اس کو complete کروگے ڈائیگرام کو آئی بات سمجھ میں تو یہ ایک proper کیا بن جاتا ہے آپ کھاؤگے شکریہ